موسیقی موسیقی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو کنٹرول میں رکھیں کہ اس رات مسجد میں رہیں بازار میں نہ نکلیں جو سب سے بدترین جگہ ہے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور باہر باپ کی محنت کی کمائی پولیس والوں کے حوالے کرتے ہیں کہ گاڑی کا لینسنس نہیں ہے پھر حادثات کے شکار ہوتے ہیں امبات ہوتے ہیں ہاتھ پہر ٹوپتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو بچائے آمین اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ یہ حدیث ہے آدم علیہ السلام کے پیدائش اور سلام کا جو رواج چلتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ رواج کہاں سے شروع ہوا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تعلق سے صرف حدیث کا مطن ہم پڑھ لیتے ہیں ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور اس حدیث کے الفاظ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے رابی ہیں اور حدیث جامع الترمیدی کی ہے اس میں کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عاطس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو چھیک آگئی چھیک کہ جسم کی ہوا جب ناک سے زور سے نکلتی ہے تو آدمی کو چھیک آتی ہے کہاں کہ چھیک آگئی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آتوں میں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ لَّهَا تُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس ساری چیزوں کے نام بتلائے اس کا یہ نام ہے اور ان کو تعلیم دی سکھایا اور یہاں بلکل بتایا گیا کہ روح پھونکنے کے بعد ان کو چھیک آئی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آدم علیہ السلام نے فوراً چھیک آنے کے بعد کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے تعریف کی وہ بھی اللہ کی توفیق سکھ ہم یہاں نماز کے لئے آئے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ اگر توفیق نہ دیتا تو ہم اپنی بستر کی زینت بن جاتے ہیں مسجد کی زینت سے دور رہ جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام نے جو چھیکا فَحَمِدَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدم اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے تمہارا رب تم پر رحم فرمائے وہاں فرشتے بھی ہیں آدم بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص آدم کو ہو رہی ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے تو اس طرح سے کسی مجلس میں سارے لوگ موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ صرف آدم کو خاص کر رہے ہیں تو یہ عزاز ہے کرم ہے اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کے لئے بھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ایسا کرو وہاں فرشتیں بیٹھے ہیں فرشتوں کی جماعت ہیں ان کے پاس جاؤ وہاں جا کر ان کو سلام کرو اللہ تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں وہاں فرشتوں کی جو جماعت ہیں ان کو جا کر سلام کرو فقال السلام علیکم آدم علیہ السلام وہاں گئے اللہ نے کہا جا کر کہا السلام علیکم فقالوا علیک السلام ورحمت اللہ پریشتوں نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ ثم رجع الى رب پھر وہاں سے اپنے رب کی طرف آئے آ کر کہا جب رب کی طرف آئے تو رب نے کہا ہادیہی تحیتک و تحیت بینک بینہم کہا کہ یہ تمہارا سلام ہے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کیلئے سلام ہیں تمہاری امت کے لئے تو جیسے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو سلام کرنے کا طریقہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارا اور تمہارے اولاد کا آپس میں سلام کرنے کا طریقہ ہے اللہ تعالی نے یہ بات بتائی اس کے بعد وہ کہتے ہیں فقال اللہ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ مٹھیان بند تھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ سلام سے کہا کہ دیکھو یہ میرے دو مٹھیان بند ہیں اس میں سے جس مٹھی کو چاہے تم چوئیس کر ل Engine تو آدم علیہ سلام نے کیا کیا ہوگا دو مٹھیان ہیں تو آدم علیہ سلام نے کون سے مٹھی کو چوئیس کیا ہوگا رائٹ سائٹ کی جو مٹھی تھی اسے چوئیس کیا اور جب مٹھی کھولی گئی تو اس میں سے آدم علیہ السلام کی ذریت پوری کی پوری نکلی جیسے حدیث کے الفاظ ہیں وَيَدَاهُ مَغْبُوضَتًا اِخْتَرْ اَيُّهُمَاشِ یہ دو مٹھیوں میں سے جس مٹھی کو چاہے تو چوائس کر لو فَقَالَ اِخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رائٹ سائٹ کی جو مٹھی ہے میں اس چوائس کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں وَقِلْتَ يَدَيْ رَبِّ يَمِينٌ مُبَارَكَ اور میرے رب کی دونوں مٹھیاں برکت والی ہیں ایسے نہیں ہمارے پاس رائٹ الگ ہے لیفٹ الگ ہے رائٹ کو بہت بابرکت سے دیکھتے ہیں لیفٹ ہینڈ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیو کر دیتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی مٹھیاں ایسی نہیں دونوں طرف برکت والی ہیں ثُمَّ بَسَطَهَا فَيْدَا فِيهَا آدَمَ وَدُرِّيَّتَ اب کیا اللہ کے سامنے آدم ہے پھر اللہ کی مٹھی جب کھلی تو اس میں بھی آدم ہے آدم اور ضروریت تو دبل یہ مشکل بات ہو گئی کہ آدم ادھر بھی ہیں آدم ادھر بھی ہیں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ صرف اس میں آدم علیہ السلام کی ضروریت تھی ہمارے لئے مشکل ہے لیکن اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے کہ آدم ادھر بھی ہوں آدم ادھر بھی ہوں تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے پوچھا آدم علیہ السلام کی سمجھ بھی نہیں آیا جب مٹھی کھلی آدم علیہ السلام نے کہا اے رب ماہا اولا اے رب یہ لوگ کون ہیں جو آپ کی مٹھی میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاؤلائی ذریتک یہ تمہاری ذریت ہے یہ تمہارے بچے ہیں سارے کے سارے جو مٹھی میں ماہ آپ ہے میں ہیں سارے کے سارے فَإِذَا كُلُّ انسانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرْهُ بَيْنَ عَيْنِينَ تو جتنے وہ مٹھی میں دیکھ رہے تھے سب کا ایج ان کی پیشانی پر اللہ نے لکھا تھا عبدالواحد کا ایج اتنا ہے تمہارا ایج اتنا ہے سکسٹی ایئرز سیونٹی ایرز نائنٹی ایرز ہینڈرڈ ایرز ساروں کا سارا ایج لکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلُّ اَظْوَئُهُمْ اَوْ مِنْ اَظْوَئِهِمْ ان میں سے ایک آدمی ایسے تھے جو سارے لوگ وہاں سے لکھے ان کا چہرہ بڑا برائٹ بڑا چمک رہا تھا جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا لَمْ يَكْتُبْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ سَنَا لیکن ان کا ایج صرف فارٹی ایرز تھا وہ پوری دوریت میں ایک آدمی ایسے تھے جن کا چہرہ بڑا برائٹنس تھا چمک رہا تھا لیکن ایج ان کی فارٹی ایرز تھی تو آدم علیہ السلام نے پوچھا قَالَ يَا رَبْ مَنْ هَذَا اے رب یہ آدمی کون ہے چہرہ بڑا چمک رہا ہے لیکن ایج فارٹی ایرز ہے قَالَ هَذَا إِبْنُكَ دَاؤُود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤود علیہ السلام وَقَدْ جیسے کہا وَقَدْ كُتِبَ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَا ان کی عمر چالیس سال ہے فارٹی ایرز ہے قَالَ اے رَبْ زِدْهُ فِي عُمْرِ اللہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تھوڑا ان کا ایج اور بڑھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا دَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَا مَا لِقْدِيَا لِقْدِيَا اب ان کے ایج میں اور بڑھانے کا نہیں جو ہے چالیس سال قَالَ فَإِنِّي جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِ سِتِّينَ سَنَا تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میری thousand years میری ایج ہے تو میرے ایج میں سے 60 years میں وہ آداؤد کو دے دیتا ہوں تو داود علیہ السلام کی سو برس ہو جائیں گے 40 plus 60 تو کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے فَإِنِّي جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِ سِتِّينَ سَنَا قَالَ انْتَوَذَكْ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جانے آپ جیسے آپ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے 60 years ان کو داود علیہ السلام کو دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اسکن الجنہ جنت میں رہو فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَاشَاءَ اللَّهُ ایک زمانے تک جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جنت میں رہے پھر جنت سے اتارے گئے وَكَانَ آدم يَعُدُّ لِنَفْسِهِ اور آدم علیہ السلام اپنا ایج گن رہے تھے ایک ہزار سال میں کتنا کم ہوا کتنا کم ہوا اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آئی گیا فَاَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمْ قَدْ عَجِلْ جب موت کا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا عجیز ذرا جلدی آگئی جی تمہیں میری عمر ہزار سال ہے ابھی ساٹھ سال باقی ہیں تمہیں جلدی آگئے نا قَدْ عَجِلْ آپ جلدی آگئے قَدْ قُتِبَ لِي أَلْفَسَنَا موت کے فرشتے نے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ صحیح بولتے ہیں یعنی بلکل آپ ٹھیک بولتے ہیں وَلَكِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ لِبْنِكَ دَعُودَ مِنْحَا سِتِّينَ سَنَا آپ نے تو ساٹھ سال دعود علیہ السلام کو دے دیئے تھے فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُ آدم علیہ السلام نے انکار کیا ان کی اولاد بھی انکار کرتی یعنی مطلب وہ بھی بھول گئے جیسے آگے بتایا گیا وَنَسِيَ فَنَسِيَ الدُرِّيَّتُ آدم علیہ السلام بھول گئے آدم علیہ السلام کی درریت بھی بھول جاتی ہے فَمِنْ يَوْمِئِذِنَ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں ایک چیز رواج رکھی اُمِرَ بِالْكِتَابَتِ وَالشُّهُودَ آپ کوئی بھی ٹرانسیکشن کریں کوئی بھی معاملہ کریں اسے لکھ لیا کریں اور وٹنس بنا لیا کریں آج جتنے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں ہم بینہ دکھا پڑائی کے بینہ وٹنس کے لوگوں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں لوگوں سے پتانے کیا کیا معاملہ کرتے ہیں بعد میں لڑائی جھگڑے کی نومت آتی ہے یہ وہ دن تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ تم جو بھی معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو اس کے لئے وٹنس بنا دیا کرو برحالی لمبی حدیث ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے اتنی باتیں ہمارے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ